یہ میں بھی وغیرہ پہلے اس میں ڈالے جا چکے ہیں فینلی جی پروسس آگیا آپ اس کو گڑھ کی شکل میں لے کے آنے کے لیے یہ والا دیکھیں جی یہ سپیشل ابھی ہاتھ کے ہاتھ انہوں نے تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں آمین سما آمین پورے دو دن انویسٹیگیشن کی ہے کہ سپیشل والا گڑھ جو ہے نا وہ کہاں پر تیار ہو رہے ہمارے علاقوں میں پھر جا کے پتا چلا جی کہ تقریباً ہمارے گھر سے پینتیس یا تقریباً چالیس کلومیٹر دور جو ہے نا سپیشل قسم کی ککو اور سپیشل قسم کا جو گڑھ ہے وہ تازہ بنایا جا رہا ہے آگ کے ساتھ ساتھ ہمیں گڑھ بھی گفٹ بھیجنا ہے تو اب بھی ہم لوگ نکل رہے ہیں جی گڑھ خریدنے کے لیے وہاں چل کے پھر آپ کو بھی دکھائیں گے کہ گڑھ کا جو پروسس ہے وہ کیسے تیار ہوتا ہے گڑھ کیسے بنایا جاتا ہے گاؤں دیہات میں اور سپیشل والا گڑھ جو ہے وہ ویسے تو آرڈروں پر بنتا ہے لیکن ہم لوگ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر وہ گڑھ پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا جو کام ہے وہ سپیشل یہی ہے صرف اور صرف ابھی صبح صبح بیگم صاحبہ کی دکان پر یہ سیل بھی ہوئی ہے یہ لیں اسلام لیکو میرے پیارے بین بھائی ہو کیا حال ہے ٹک ٹا کے کریس ہیں چلے سویٹر کی ضرورت آج نہیں ہے بس آج محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوا گاڑی میں ہٹر چل جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کہیں آگ لگی ہوئی ہے دھوان آ رہے سارا ادھر ماد کو آگ لگی ہوئی ہوگی چلے کماند کی چل کو آگ lگی ہوگی آج کا صبح لگا کے گئی ہوں اور ابھی کو دھی گئی ہے یہ کیمرہ ماؤنٹ ہے یہاں پر لگا ہوتا ہے یہ نکال بھی گئی صبح میں نے لگا یا چلے بسم اللہ رحمہ 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 آجو بہر پچھوالے دروازے سے لوشن لگا لوں یہ سارا دھوئے ہیں آگ اس طرف لگی ہو یہ مجھے لگتا ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی دور ہے یہاں سے جیسے میں نے بتایا 35 سے 40 کلومیٹر ہے تقریبا پہنچتے ہیں جی وہاں پر اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں گوڑ کا آپ پروسس وغیرہ اور ہم نے کور سا گوڑ لینا ہے وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ گوڑ ہم نے کراچی بھیجنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں جی الحمدر اللہ سے یہ دیکھیں سامنے سارا گوڑ لگا ہوا ہے چلو نیچے ادھرہا معلومات لیتے ہیں ہاں گوڑ کے بھی شک کر کے بھی ہم بناتے کیسے وہ بھی دکھاتے ہیں وہ بھی پروسس دکھاتے ہیں آپ پت پک نہیں پیئے اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں جی یہ سپیشل گوڑ بنیا جا رہے اور ادھر دیکھیں اوہے پہنچ چکے ہیں یہ میں بھی وغیرہ پہلے اس میں ڈالے جا چکے ہیں یہ والا دیکھیں جی یہ سپیشل ابھی ہاتھ کے ہاتھ انہوں نے تیار کیا ہے ماشاءاللہ سے بے شک تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حمدللہ اچھا جی ان سے پروسس پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا گوڑ کو سپیشل طریقے سے بنایا کیسے جاتا ہے یہ ان کی بھٹی وغیرہ جو ہے نا بنی دیا جی یہاں پر اور یہ گنہ رکھا ہوا ہے ساتھ میں گنے کے سارے کھیت ہیں یہاں سے گنہ نکال کے پہلے تقریباً اس میں ڈالا جاتا ہوگا اس کے اندر یہ مشینوں نے لگا ہوا ہے انجن وہ لگا ہوا ہے اور پھر یہ یہاں سے اس کی وہ نکل آتی ہے رو رو نکال کے پھر اس کو اچھا رو کارتے والا کی تھام دیے اس میں پھر یہاں سے صاف ہو کے اس میں اس میں اچھے طریقے سے پکتی ہے پھر اس سے اس میں جلی جاتی ہے پھر وہاں جا کے یہ کتنی دیر پکتی ہے چالیسمنٹ مطلب ایک گھنٹہ چالیسمنٹ یہ پکے گی اس کے بعد پھر اس کے اندر شفٹ کیا جائے گا پھر یہ ٹھنڈا ہونے میں کتنا ٹائم لیتی ہے یہ ابھی ہاتھ کے ہاتھ اچھا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں گھڑ کے اندر اس کے اندر کوئی وہ سوڈا وغیرہ بھی تو ڈالتے ہیں نا سوڈا شکر میں ڈالتے ہیں اچھا ایک بات مجھے بتائیں یہ جو گھڑ والی چائے بنائی جاتی ہے اس میں دودھ پھٹ کیوں جاتا ہے کیمیکال کی وجہ سے اگر کہ خالص بنا ہوا تو پھر نہیں پھٹے گا تو یہ پنجاب فورڈ والے چیک نہیں کرتے فورڈ ریتورٹی والے آ کے چیک نہیں کرتے کہ بھئی آپ یہ بنا کر رہے ہیں جو روڑوں پہ جاتے ہیں لگے ہوتے ہیں ہی در خیتوں میں ہاں اچھا 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو انہوں نے یہاں پر لگائے ہوئے نا جی بالکل مین روڑ پہ تو یہ تقریباً ہونیسٹلی کام کر رہے ہوں گے جو پیچھے لگے ہیں وہ ہاں 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 یہ ڈالیں گے جب یہ اس کے انرر مونگ پھلی ہیں اس کے انرر یہ مونگ پھلی ہیں یہ تل ہیں اور یہ بادام ہیں ہاں دیکھیں جی یہ کافی حد تک تھنڈا ہو چکا ہے مطلب کہ یلو کلر میں آ رہا ہے تو یہ تھنڈا ہو رہا ہے کلاری کھنے ہاں 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 آپ اس کے اوپر ڈالا جا رہے ہیں جی یہ سبحان اللہ ہاں ہم 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 پروسس آگیا آپ اس کو گھر کی شکل میں لے کے آنے کے لیے ہم نے بھی ٹیسٹ کیا ہے ہمارے لیے سپیشل بھائی نے رکھا ہے یہ تھنڈا ہو جائے پھر آپ لوگ اس کو ٹیسٹ کرو چھوڑا لے لو سبحانہ اللہ آپ کیمرہ پکڑو نا میں دا رکھا کے دکھاؤں مزایا تازہ تازہ ہے پھر انہوں نے یہ ٹھیا بنایا ہوا ہے وہاں سے مطلب کہ تازہ گھوڑ یہاں پر یہ شکر ہے یہ شکر رکھی ہو یہ جی اور وہی گھوڑ جو ہے نا یہ رکھا ہوا ہے یہ والا اور اس کے ساتھ والا دوسرا لال والا کونسا ہے وہ دکھائیں ذرا یہ گجلیلا گھوڑ ہے اس میں گاجر کو قدو کش کر کے جیسا کہ جیلا بناتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا آپ ہمیں یہ والا دے دیں یہ دے دیں آپ ہمیں دس کلو کچھ ہم نے کراچی بھیجنا ہے اور پھر ہم کچھ خود بھی کھائیں گے اور کوئی مہمان جیسے آیا تو پھر ان کی خطنہ ہو چونکہ یہ تو پھر سال کے بعد ہی نصیب ہوگا ساڑھے تین سو روپے کلو ہے نا بلکل ہی مناسب ریٹ ہے بلکل یہ آپ دس کلو کر دیں دس کلو ہاں پانچ کلو کے دو چھاپر بنا رہے ہیں پانچ پانچ کلو کے دو کر دیں اور اس کے ساتھ پھر یہ رکھی ہوئی ہے جی ککو آپ لوگ کراچی سے یہ سائیڈ ہے کراچی اگر آپ لوگ کراچی سے ٹریول کر کے لاہور کی طرف جا رہے ہیں یہ سائیڈ جا رہی ہے لاہور کی طرف تو یہ راستے میں آتا ہے ترنڈا محمد پناہ تو یہ اس سے آگے جو ہے نا یہ سارے سٹال لگے ہوئے دیکھیں روڈ میں کتنے سارے لگے ہوئے یہ ہے وہ ہے وہ ہے آگے تک دیکھیں نا یہ سارے اور یہ سارے جو ہے نا ادھر ہی تیار کر رہے ہیں سارے کھیتوں میں ادھر ہی بیٹھ کے نا یہیں پر تیار ہو رہا ہے بلکل فریش گوڑا کنس ہیں سپیشل والا ہے لیا کون سا والا ہے یہ میوزات والا آجو ادھر ادھر کہاں بھاگ کے جا رہی ہے پیچھل والا سیڈ پر رکھ دو یہ لو ہاں میوزات والا ہے ذرا سنبھال کے رکھنا ہاں میوزات والا ہاں اللہ کا شکر ہے جی آج مجھے الحمدللہ سے الحمدللہ سے دھوپ نے جو ہے نا وہ بھی آج جو ہے نا اپنا کھلا میں بکا ہے مجھے 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 ہے تو پھر ان سے جو ہے نا بک کر لیتے ہیں بک کر لیتے ہیں نئی تو پھر کانکی کے طرف بھی ہے نا کافی پلیٹ ہے وہاں تو گھر ہے پلیٹ ہوگی وہ بھی ہے یہاں پر ہم نے پہلی یہی سے لین تھی اگلے دن میں نے ادھر سے بھی کال کر کے پتہ کرائی ہیں ابھی خود جیسے آئے ہوئے ہیں تو ہاتھ کے ہاتھ دیکھ بھی لیتے ہیں ہاں جی کہ کون کون سے والے سولر جو ہیں نا وہ ان کے پاس ہوئے لے والے ابھی تو میرے خیال میں وارٹ بڑھ گئے ہیں پانچ سو اسی وارڈ پہ آگئے یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے یہ بند ہے کسان سولر پلیٹ یہ والا جی پہل ہم نے یہی سے لی تھی نا یہ میرے خیال میں ختم ہو گئے ہیں آج وہ والی تو بند ہے ادھر ایک اور دکان ہے اس طرف غور کرنا اس طرف ہے سولر والا احمد وہ پیچھے رہ گی ہے اس روڈ پہ پیچھے ٹیک تو تو جا رہا ہوں نا میں نے دیکھی تھی نا یہاں پر بھی ایک بند ہے میرے خیال میں وہ بھی تو بھر ادھر بڑے شہر جانا پڑے گا نا چلیں جی اب یہاں سے لیں گے گھر کا کوئی سعودہ سلف وغیرہ اور پھر نکلیں گے ڈائریکٹ گھر گھر واپس پہنچ چکے ہیں جی بھائی جو ہے نا دیکھیں بچوں کو ریسیو کرنے کے لیے آ رہے تھے یہ شکر ہے کہ راستے میں مل گئے علمکہ میں نے کال کر دی تھی کہ میں بچوں کو لے کے آ رہا ہوں اسلام علیکم موکر غنیمت جی سکول سے ہم لوگ شہر سے واپسی آ رہے تھے بچوں کی بھی چھٹی ہو گئی ان کو بھی ساتھ لے کے آ گئے الحمدللہ سے اور شہر سے ہم اپنے ویلیج کے اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ گئے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی لینے کے لیے آ رہے تھے لیکن ہم نے ان کو راستے میں پکڑ دیا الحمدللہ سے اب جی یہ دیکھیں کچھ یہ اڈے وغیرہ لے کے آئے آپ فروٹ لے کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سپیشل گوڈ جو ہے نا بھی آپ کو ان باکس کر کے دکھائیں گے اور یہ بھی کچھ فروٹ ہیں جی یہ ٹیماترو کر رہا ہو گئے دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے اور آپ چائے پہ زور رکھے جا رہے ہو جی کیوں آج کیا بنایا سکول میں کچھ بھی نہیں آپ کی پھوپییں آپ کو اتنے اپریشیئٹ کر رہی تھی نا پرسوں والے دن کہ میں آپ کو اگر ایک ایک کمنٹ پڑھ کے سناو نا تو آپ اتنے خوش ہو جاؤ گا یقین کریں جی اتنا خوش ہوتا ہے نا بچے جب ہم آپ لوگوں کے کمنٹس ان کو بتا رہے ہوتے ہیں یا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی خوشی ہوئی ان کو تو اتنے یہ ایکسائٹڈ اور اس سے بچوں کی جو ہے نا حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ایسے کرنا چاہیے تھینکیو سو مہ جی آپ سب کی محبتوں کا آپ سب کے پیار کا ماشاءاللہ سے ابھی ہماری اگر سوئی میں پتہ نہیں بیگم صاحبہ کیا کوٹ پیٹ کٹی پہی ہیں یہ کیا رب یہ یہ موم پھلے اور بادام میں نے لگل کے نا اچھا میں سمجھا بھی بولے گی میوہ ذات وہ ادھر سیمیاں بنانی نا مجھے فتم دلوانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے فلق روز بگل لے کر آیا السلام علیکم کھانا سو کسے دیکھیں کھا کی تیب ہوئے ہیں یکرے کو والیکم السلام تھی ابھی جو ہے نا سکون کا سانس لے لو کیونکہ ابھی سے جو ہے نا وہ سردی کا زور آج سے ٹوٹ چکا ہے میں نے ایک رات بھی آپ کو بتایا تھا کہ سردی کا جو زور ہے نا ابھی وہ ٹوٹ جگا اور ابھی آنے والے دنوں میں جو ہے نا سمجھ لو کہ ابھی لگنے والا ہے جی پھگون ہماری زبان میں کہتے ہیں پھگون پھگون تھے ابھی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھگون کا جو مہینہ ہوتا ہے نا ہم اس کو بھگون کہتے ہیں اور بھگون جو ہے نا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ دھوب میں بیٹھیں گے تو آپ کو گھرمی لگے گی اگر آپ سائے میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو سردی لگے گی مطلب کہ بندے جو ہے نا پھر سائے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں بھگون میں پہو جو ہے وہ ہاں دیکھتے کہ پورے مہین دن آمدر پورے مہین دن آمدر رہے ڈھونڈان میں پورے مہینوں کے نام آتے ہوں گے سرےکی میں اہم پورے جنوری فروری دا پتا ہے یا دیتکو جنوری فروری ہونگ کیا مسئلت اگر آپ مہین ہے ہونگ کیا مسئلتی اگر آپ مہین ہے ہاں ہماری فروری ہماری 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 ہے ہماری 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 ہے ہماری 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 ہے بسم اللہ الرحمن سبحان اللہ بیگم صاحب آصل میں کھانے میں مصروف ہیں ورنہ وہ بھی ساتھ کھڑے ہوگے چائے پیتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے اور خاص سوار پر سردیوں میں اور وہ بھی صبح صبح اور ساری کھڑنگ دا پھیوینی کیا کرنا وہ دیں ساری کھڑنگ برباد کتیوینی یہ کرکٹ کھیڑنا ہے گھر کے اندر اور بال ماریا ادھر نقصان کریں نا ودی کنے ایک دا باہر نکل وانج میرا فیوریٹ پودھا سارا بیچارہ ختم ہو گیا سارے اس کے پتے ختم ہو گئے جھڑ گئے کچھ بھی نہیں بچا صرف ایک یہ بچا ہوا ہے اور کچھ ادھر ہیں یہ مس باقی سارا ختم ہو گیا خیزا نے سب کچھ اجار دیا لیکن ابھی جب بہار شروع ہوگی تو پھر صبح سبحان اللہ سبحان اللہ پھر تو ہر طرف یہ جتنے درخت ہیں سارے گرین ہو جائیں گے اب یہ وہاں دیکھیں نا کیسے سکھا بلکل ہو گیا اور جس درخت کے نیچے میں کھڑا ہوں یہ بھی دیکھیں یہ بھی سو گیا لیکن بہار کے اپنے رنگیں پھر باس یہ اللہ پاک کھانا نصیب کرے الحمدللہ سے ہم لوگ تو اپنی ذمہ داری سے فری ہو گئے ٹینشن فری ہو گئے اچھے اس میں دو کیٹگری ہیں مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا رابیہ کو پتہ چل رہا تھا ادھر رہا کون سوال ہے یہ والا دیکھیں نا جی تھوڑا سا جو وائٹ ہے نا اس کے اندر مطلب کہ تھوڑا سوڑا ڈالا ہوئے ہیں اور یہ جو بغیر وہ والا ہے نا وہ ایسا اس کلر کا ہے مطلب کہ جو اچھے طریقے سے بنایا ہوا ہے ایک ذمہ داری پوری ہوئی ادھر پہلی ذمہ داری وہ دیکھیں وہ پوری ہو گئی نہیں ابھی وہ رہتی ہے انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں وہ ذمہ داری بھی پوری دکھائیں گے اور کیا ڈبے ہر ڈال ہوئے ہوئے اور یہ تو میں نے آج شام کو پارسل بھیجوانا ہے نہیں نہیں گھر میں ڈبے دیکھو جیسے ادھر اسلام آباد کے لیے ہم نے پارسل بھیجوانا ہے ہم نے جاتیوں کے خالی کر رہے تھے ہاں ابھی پھر بھی ٹاسیوں کے خالی کر لو اور کیا کریں بس ہے جب یہ وہاں رکھوں دھی والی بڑی بالٹی بھر کے بھیج دو سولہ کلو سولہ کلو والی آٹھ آٹھ کلو کر لیں گنے نہیں لے کے جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بس میں ساگھ اور گھوڑ لے جوں گا گنے میں نہیں لے کے جا رہا کیونکہ گاڑی میں کہہ رہے پہلے سامان اوبر لوڈ ہیں گنے جی ہمارا تو پورا جو ہے نا ان کو پورا ہی دیسی سامان سارا بھیجوانے کی ہماری کوشش تھی اور وہ ہم نہیں بھیجوا سکے گنے جو ہے نا انہوں نے ریجکٹ کر دیا حالانکہ میں نے کمات کے لیے بات بھی کی تھی گنوں گنوں نے کہا بھائی جتنے توڑو یار کس نے تمہیں منع کیا ہے توڑ کے لے جاؤ لیکن پھر جو ہے نا گاڑی والے گنوں نے اس نے کہا کہ بھائی جان ساگھ اور گھڑ دے جانا مٹھا ہے تو گھڑ ٹھکا ہوتا ہے بات سنیں اس کے کہہ دیئے مٹھا ہے گھڑ مٹھا ہے کیسی باتیں کرتی ہے کملی ہے اللہ کی قسم بس جی اللہ پاک ان کے نصیب میں کرے کھانا اور آپ سب کا بہت تیسٹ کر رہی ہو پانچ پانچ کلو کی دویا ہے یہ پانچ کلو ہے اچھا میں نے ادھر ہم نے بھیجوانا میرے خیل میں کتنا بھیجوانا ہے تین فیملی کا پاس جائے گا دو دو کلو دو دو چھے کلو جائے گا چھے کلو گھڑ در کنازی جائے گا چار کلو ہم گر کے لیے رکیں گے جب ہم کراچی چاہیں گے شادی کے لیے ایک فیملی کے لیے جب ہم خود لیتے ہیں اور اس لیے بھی ہے اور اس لیے بھی ہے نا کہ ہمارے مہمان آجاتے ہیں مہمان آجاتا ہے گھر میں آجاتا ہے گھر میں ہم میرا دل کرتا ہے عدی ہے مٹھی چیز چاہیے مٹھی چیز چاہیے اور کسی بھی ٹائم میں بھوگ لگ جاتی ہے رات کو یقین کرو مجھے اتنا پچی کر رہا ہوتا ہے نا پچی کر رہا ہوتا ہے نا ربی انڈے بنا دو کوئی سیمیے بنا دو کبھی کچھ بنا دو کبھی کچھ بڑا ہی تنگ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے مرد کو تنگ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے عورت کو اپنا فرد دیکھا کرو کہ یہ کنانچی نہیں ہے دھیات ہے یہ ہاتھ دیرات کو کیا ملتا ہے گھر میں جو ہے وہی ملتا ہے گھر میں کبھی کبھی کھا نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا پھر یہ لڑکا سو جاتے ہیں اسی لئے میں فروت اپنے لے کر رکھتا ہوں کہ میری عادت رات اور وہ بچے ایک ہی دن میں ختم بچے کے بچوں کی دوستیں آتی ہیں بس آپ کو ایک باٹ رہے ہوتے ہیں بچے چیلنگ چاہیں گے آپ سب کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور اچھا سا کمنٹ کرتے گئے اللہ حافظ اللہ نیجے بھانے